یہ کوئی سٹیج نہیں لگا ہو آپ اپنے لہجر کو درست کریں یہ ادری لمبی لہن لگی ہیں یہ تو ابھی یہاں ہے میں اگر ایک منٹ میں اعلان کروں اگر ایک منٹ میں گھوٹ کی سے کھراچی تک بند نہ ہو تو آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں دیکھیں میں کیسے بند کرتا ہوں کہا کہ جی اب آپ چاہ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے گاڑیاں روڈ پہ لگا کے بند کر دی میں نے کہا آپ کی ڈوٹی پوری ہو گئی انہوں نے کہا جی ہماری ڈوٹی پوری ہو گئی میں نے کہا اب ہماری ڈوٹی شروع ہو گئی آپ اپنی ڈوٹی کر چکے اب ہماری ڈوٹی ہے ہماری ڈوٹی یہ ہے یہ سار صاحب کہ آپ ہمیں ہماری والدہ ہماری بیٹیوں کے سامنے بے عزت نہ کریں گولی ماریں سینے پہ ہم وہ برداشت کریں گے عزتی برداشت نہیں کریں گے یہ گردنیں سنیں میری بات یہ گردنیں یہ پگڑیاں ہم نے گردن چھکا کر چلنے کیلئے نہیں پہنی گردن چھکا کر چلنے کیلئے پہنی ہیں جس دن یہ گردن جھکی تو اس دن کٹ جائے گی چھکے گی نہیں آپ نے کس قانون کے تحت میری والدہ میرے ساتھ میری تصویریں لیے ہیں کس قانون کے تحت آپ کے بندے نے میری گاڑی کی تصویریں لیے ہیں کس حکم نامے کے تحت انہوں نے میرے سنختی کارڈ کی تصویریں لیے ہیں کس حکم کے تحت انہوں نے میرے گنمنوں کے کارڈوں کی تصویریں لیے ہیں وہ پولیس والے ہیں آپ کے بیلٹ والے ہیں کس حکم کے تحت انہوں نے میرے بھائی کو گاڑی سلطار کے اس کی تلاصل لیے ہیں کس حکم کے تحت مجھے وہ حکم ناما دی جی رینجرز کا ہے مجھے دکھائیں میں جانوں ڈی جی رینجر صاحب جانے میں اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا ہے مجھے دے دیں میں جانوں ڈی جی آئی ایس آئی جانے میں رودخالی کرتا ہوں اگر وہ حکم نامہ چیف آف آرمی سٹاف کا ہے دیں اپنی کیپیبلیٹی پر یہ میری بہازطی کی ہے تو میں غیرت منگ پاکستانی بہ غیرت نہیں ہوں میں بہ غیرت نہیں ہوں میں بیکاؤ نہیں ہوں آپ مجھے بیعظت کریں گے بردی میں اور میں بے عزت ہوں گا نہیں جتنے ملک کے مالک آپیں اتنا میں ہوں جتنے ملک کے والی آپیں اتنا میں ہوں جتنے اس ملک کے محافظ آپیں اتنا میں ہوں آپ اور مجھ میں ملک میں چوکی داری میں کوئی ہاں آپ تنخہ دار ملازم ہیں میں بغیر تنخہ کے پاکستان کا ملازم ہوں آپ تنخہ دار ملک کے محافظ ہیں میں بغیر تنخہ کے پاکستان کا محافظ ہوں فرق یہ کہ آپ میری ٹیکس پر ملک کی تنخہ داری کرتے ہیں میری ٹیکس پر آپ ملک کو چلاتے ہیں میں بغیر ٹیکس کے اپنا خون اپنے باپ کا جنازہ اٹھا کر میں نے اس ملک کی آبیاری کیے اپنا جنازہ اٹھا کر بھی اس ملک کی آبیاری کروں گا لیکن آپ کی وردی کے ہاتھوں بیعز نہیں ہوں گا اب آپ کے سامنے آپ کے بندے نے بیعز کیا نہیں ہے روٹین کی میں بھائی ہندوستان سے نہیں آیا روز دھومتا ہوں آئی جان میں روز دھومتا ہوں چلو میں آج ایک چیلنج کرتا آج یہ پوری روٹین آپ ایڈمیٹ کر دیں نہیں گاڑی کیلئے گاڑی ہو لیے جب تارف ہو گیا ہر ایک چیز ہو گئی اگر آپ نے کیا ہے پھر بھی غلط کیا ہے اگر خواتین گاڑی میں ہیں نہیں اگر خواتین گاڑی میں ہیں اور پھر یہ پوری آسس کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں اس لئے تو بیٹھ رہے ہیں کہ نہ کریں صرف ہم اپنے لئے نہیں اس قوم کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ بیٹھے نہ کریں اگر آپ اپنی تصویروں کو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کر رہی ہیں تو غلط یہ بھی آپ کو غلط بھی ہے کیوں لیے یہ تصویر کس قانون کے تاثر آپ کو جو بھیجئے ہیں میں آپ سے حکم نامہ پوچھنا ہوں حکم نامہ بتائیں کس حکم نامہ کے لئے ہیں اس کے بعد تصویر لینے کے کیا جواز بنتا ہے کیوں تو تصویر لینے سے کنفرم ہو گیا کہ یہ اکے ہے پھر تو آپ روکے رکھیں یہ ہو کے کرنے والی اتھارٹ نہیں ہے یونس بھائی یہ نائسی دکھایا اس نائسی کی تصویر کیوں لیے آپ کے ڈی ایس آر ادنان میں کیوں آپ ہمارے نائسی کی تصویریں کیوں لیں گے کیوں ہم ہندوستانی ہیں اس لیے آپ ہماری گاڑیوں کے تصویریں کیوں لیں گے ہم چور ہیں ہم نائسی ہم نائسی نہ دکھاتے آپ کے مجرم ہم نائسی نہ دکھاتے آپ کے مجرم ہم آپ کے مجرم ہم نے سب کچھ دکھایا اور اس کے بعد وجود تصوریں لیئے ہیں سب کی لیئے تو سب کے ساتھ غلط کیا اچھا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یونس بھائی آپ کو چیلنج کرتا ہوں دو نمبر آپ اپنی گاڑیوں میں لے کر گھومتے ہیں میری زبان مت کھلواؤ میری زبان مت کھلواؤ ان کو شیطر آپ خود دیتے ہیں آپ اپنی گاڑیوں میں پیٹھ کر خود چلاتے ہیں ان کو میرا مونک کھلوائے سوری کرتے ہیں اگر تیری گاڑی کو جوہ سے لیا آپ میں بانی کر رہا ہوں اس کو کہیں آپ کیوں سوری کریں اس کو کہیں وہ آ کے سوری کریں جس سے گاڑی روکی وہ خود رہی آپ تو ہمارے بھائی ہیں میری چیکنگ سے میرے سین ایسی کی آپ کے سین ایسی پکچرز لینے سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی جانے ان جانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں میں آپ سے مالک کرتا ہوں میں آپ سے سوری کرتا ہوں میں نے کب کہا کہ بھائی آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ سچ بولتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں آپ ماری بات سنیں اب آپ مجھے سنیں آپ سچ بولتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں آپ ملک کے وفادار ہیں یہ تو تہہے کہ آپ ہمارے مالک ہیں ہم آپ کے غلام ہیں اب آتے ہیں آپ کی آج کی بات پر آپ مجھے جھوٹا قرار دینے کے بعد مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں میندیلی بات سنیں مجھے پوری بات سنیں ایک میرے پوری بات سنیں آپ بات پوری کرنے دیں کہ آپ بات پوری کرنے دیں درمیان میں نہ بولیں یہی تو آپ کوئے کہ آپ سنتے نہیں ہیں کسی کو یہی تو آپ کا مسئلہ ہے بات یہ ہے میرا باقفتہ